بسم اللہ الرحمن الرحیم شبہ برات سے متعلق کچھ سوال کرنا ہے مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ شبرت کے بارے میں کچھ آدمی کے کہنا ہے کہ یہ قرآن سے اور اسی طرح صحیح حدیث ثابت نہیں ہے اس کے بارے میں کیا کہنا ہے آپ کا دیکھیں جہاں تک شبہ برات کی حقیقت کا بیان ہے کہ شبہ برات واقعیتاً اس کا ثبوت ملتا ہے یا نہیں سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ شبہ برات جو ہے اس کے بارے میں جو حدیثیں آئیں ہیں تقریباً دس صحابہ اکرام سے جیسے ثابت ہے دس صحابہ جیسا کہ حضرت جو ہے میں آپ کو بتاتے ہیں ایک ایک نام لے کر بتا دوں گا آپ گن لیجے گا حضرت ابو بکر کا نام ہے اور حضرت ابو حریرہ کا نام ہے حضرت ابو موسیٰ عصاری کا نام ہے حضرت ابو سعالبہ کا نام ہے حضرت علی کا نام ہے حضرت آیس врем صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا کا نام ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن العاز کا نام ہے اور اسی طرح حضرت عثمان بن عبیل عاز کا نام ہے حضرت عوف بن مالک کا نام ہے حضرت ماز بن جبل کا نام ہے اتنے بڑے بڑے صحابہ اس کو جو ہے روایت کرتے ہیں شبہ برات کے حدیث کے بارے میں اور جہاں تک تابعین کی بات ہے بڑے بڑے تابعین نے بھی اس کو نقل کیا ہے جیسا حضرت کسیر بن مرہ ہیں اور حضرت مکہول ہیں حضرت عطا بن یسار ہیں اتنے بڑے بڑے تابعین ہیں یہ یہ بھی جو ہے شبہ برات کو قبول کر رہے ہیں مان رہے ہیں تو پھر بھی اگر جو لوگ ہردھرمی کرتے ہیں نہیں مانتے ہیں تو نہیں مانے بھائی نہیں ماننے کا تو کوئی علاج نہیں ہے میں مثال دیتا ہوں کہ ایک جو ہے ذرا سمجھئے کہ اس کو ہسنے کی بات ہے لیکن گوھر کرنے کی بات ہے ایک جو ہے برامن تھا وہ کہتا ہے کہ بھائی دو میں تین ملائیں گے تو کتنا ہوگا سب جانتے ہیں پانچ ہوگا تو کہتا ہے کہ اگر دو میں تین ملائیں گے کوئی بتا دے گا کتنا ہوگا میں اس کو ایک لاکھ روپے انام دوں گا تو لوگ کہتے ہیں کہ ارے بھائی تم تو انام پھر کیسے کہاں سے لاکھے دے گے تو کوئی بھی بتا دے گا چھوٹا بچہ بھی بتا دے گا ان کی بیوی آگے کہتے ہیں ارے یہ تم بات سے رجوع کرو غلط بول دیو کوئی بھی بتا دے گا تو جواب دیتا ہے اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے لوگ کہیں گے تین میں دو ملائیں گے پانچ ہے میں کہوں گا میں تو مانوں گا ہی نہیں میں کہوں گا چھے ہے ساتھ ہے میں تو مانوں گا ہی نہیں جب میں مانوں گا نہیں تو دوں گا کیوں تو پتا چلا کہ نیا ماننے کا کوئی علاج نہیں ہے اور جہاں تک جو ہے قرآن کی بات ہے کہتے ہیں کہ قرآن میں نہیں ہے لہٰذا ہم نہیں مانیں گے میں پوچھنا چاہتا ہوں جب قرآن میں نہیں ہے نہیں مانوں گے تم کہتے ہو قرآن میں ہونا ضروری ہے تمہارے اعتبار سے تو پھر جب تمہارے ماں باپ مرتے ہیں تمہارے رشتے دار مرتے ہیں جنازے کی نماز کیوں پڑھتے ہو قرآن میں ہے جنازے کی نماز کے بارے میں قرآن میں نہیں ہے حدیث میں ہے اور جہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی بات ہے دنیا میں اٹھائی جانے کے بعد یہ تو قرآن میں ہے لیکن دوبارہ آنے کی بات ہے قرآن میں بالکل قرآن میں نہیں ہے پھر کیوں مان رہے ہو بھئی اس کا بھی انکار کرو تو پتا چلا کہ ہر چیز کا قرآن میں ہونا نسن یہ ضروری نہیں ہے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے یہ قرآن کا نام لیا جاتا ہے اور دوسری بات جہاں تک صحیح حدیث کی بات ہے یاد رکھئے شبے برات کے بارے میں بعض روایتیں حسن درجے کی ہیں اور بعض روایتیں جو ہیں وہ ضعیف درجے کی ہیں لیکن لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے صرف یہ بتایا جاتا ہے ضعیف حدیث ہے ضعیف حدیث ہے اور حدیث کی تحقیق مکمل سامنے لا کے بیان کرو تب پتا چلے گا کہ حدیث کس درجے کی ہے محدثین نے کس حدیث کے بارے میں کیا کہا ہے تب پتا چلے گا صرف حدیث ضعیف ہے ہم نہیں مانیں گے ٹھیک ہے حدیث ضعیف ہے اگر تم کہتے ہو یہ بھی مانتے ہو حدیث ضعیف ہے کس نے کہا محدثین نے کہا جب محدثین کی اس بات کو تم مان رہے ہو تو محدثین ایک دوسرا اصول بھی بیان کرتے ہیں جب ضعیف حدیث کی کسرت ہو جائے کسرت ترک یہ ہے حدیث کا ایک جو ہے حدیث کے اصول حدیث میں یہ ایک لفظ ہے کسرت ترک اگر کسرت ترک پائے جائے حدیث کئی سندوں سے مروی ہو کئی صحابہ سے مروی ہو تو پھر ضعیف حدیث ہونے کے باوجود بالاتفاق محدثین کے نزدیک وہ حدیث صحیح درجے میں پہنچ جاتی ہے جب محدثین اس حدیث کو ضعیف کہہ دیتے ہیں سب عبرات والی کو تم مان لیتے ہو تو پھر وہی محدثین اصول بیان کرتے ہیں اس حدیث کو صحیح درجے میں رکھنے کے لیے ایک بات کو مانو دوسری بات کو نیمانو کیا علاج ہوگا اس کا یہی علاج ہوگا کہ بھائی نیماننے کا علاج نہیں ہے یہی تو جیسے ابھی میں مثال دے کر آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا میری پچھلے سال میں نے ایک مستقل پلیلیسٹ بنایا ہے اسی چینل پہ آپ جا کر حدیثوں کو دیکھئے گا اس میں میں نے حدیث کے ساتھ ایک ایک راوی پہ کلام کرتے ہوئے تقریباً سولہ سترہ منٹ کے ایک ویڈیو تھی روزے کے بارے میں شبہ برات کے میں نے تفصیل گفتگو کیا ہے ان جو ہے پلیلیسٹ کو جا کر میرے چینل پہ دیکھئے گا اس میں میں نے بہت ساری ویڈیو پچھلے سال کی ہیں ان کو ایک جگہ جمع کر دیا ہے ان سے آپ بہت کچھ فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو پتہ یہ چلا کہ شبہ برات کی یقیناً حقیقت ہے یم اے آر بی دینی معلومہ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ وارڈسپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈسپ نمبر 8908939343 کو میسیج کریں